بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستان کے وہ مایاناز کاری قرآن ہیں جو ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہوئی تو انٹرنیشنل دنیا میں بھی ان کی دھوم مجھ گئی یہاں تک کہ عرب کاریوں نے بھی ان کی آواز کو اپریشیٹ کیا ہے عرب کے بڑے بڑے پیجز نے انہیں شیئر کر کے ان کی آواز کی خوبصورتی پر مہر سبت کر دی ہے بے مثال کاری قرآن کا نام کاری سلیمان کو ہی ہے ذرا سنیے ان کی تلاوت اکلام مجید وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَنٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے کہ بروزِ حشر قرآنِ کریم ایک انسانی شکل میں آئے گا اور اپنے ماننے والوں اپنے چاہنے والوں اور اپنے پڑھنے والوں کی اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا یہ جگڑے کیسی ایک صورت ہوگی جس میں جگڑ کر قرآن اپنے سفارشی کو بخشوانے کی کوشش کرے گا اور تب تک پیچھے نہ ہٹے گا جب تک اس کی سفارش قبول نہ کر لی جائے گی اللہ رب العزت کی ذات اس مقدس کتاب کے ساتھ ہمیں بھی ایسی ہی محبت عطا فرمائے آمین سمامی